جنلا بات جنلا بات جنلا بات اب کیسال ایک تاغرے ہے ساتھاتا ایب ایس دیم کریرین پہنچے کیا مانگ گھا ہے کیوں پر دستان کر رہی ہے دیکھو ایک تو آج پورے ریانہ میں ہر ایش ٹیم آفیس میں اور کئی جگہ جیلہ مخیلوں پر بھی جو اسے بھرشت سرکار نے بی جے پی سرکار نے لکھین پور کھیری میں تین اکتوبر کو کسانوں پر گاڑی چڑھا کر جو حتیہ کی تھی اس کے اس میں ہم سردانجلی سباتی اور اس کے ساتھ ساتھ کسانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے کی جس نے پرالی فوق دی اس پر ڈائیزہ روپے کا کیس ضرورانہ کر رہے ہیں ہم اس کے بھی روض میں دے کوئی بھی کسان آگ لگا کر خوش نہیں ہے کوئی کسان اپنی زمین کو خراب کر کر خوش نہیں ہے لیکن پہلی تو بات یہ ہے کیونکہ جو اس میں کوئی نقشان ایسا نہیں ہوتا کہ دھوما بنتا ہو جسے پردوسن خراب ہو کیونکہ کئی فصل ایسی ہماری اب گنے کی لگالو جس کا ہم بگر آگ لگائے سمادہ نہیں کر سکتے یا تو سرکار اس کو اٹھاؤ ہم نے سرکار سے ایس ڈی ایم صاحب سے بات کی ہے کہ ہم پانچ دن تک کوئی بھی کسان پرالی نہیں پھوکے گا ہم کسانوں کو منائیں گے ہم سے ڈیکویسٹ کریں گے لیکن پانچ دن بعد آپ ہماری پرالی کو اٹھانے کے لیے مسین اپ لفظ کراؤ اور اس پرالی کو آپ فری لے جاؤ جو سرکار نے لولی پوپ دے رکھا آزار روپے کا ہم اس کو واپس سرکار کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں آپ اس کو فری اوپ پوشٹ لے جاؤ ڈی نیئے پھوکے نیئے پھوکے لیے رویہ مہم نہیں کرنے میں ہم سرکار کی بھی جو ڈی 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 کی پولشی وہ باتا رہے ہیں ابھی موڑلانا روڈ پر ایک فیکٹری ہے جو تین سو پہشٹ دن چلتی ہے ہے اور ابھی صاحب کہہ رہے دے کہ وہ نورم پورے کرتے ہیں نورم پورے کرتے ہیں اس کی اتنی خطرناک سمیل ہے وہ وہاں سے چار کلومیٹر تک اس کی سمیل جاتی ہے وہ نورم کیسے پورے کر رہی ہے جب وہاں تک اس کی سمیل جاری ہے بدبو جاری ہے تو لیکن کسان ہے کیسا ہے جہاں پر کسان کو فائدہ ہوگا تو سرکار اس کو نقصان میں لانے کی بات کرے گی لیکن کسان اب وہ بھوڑا بھوڑا کسان نہیں رہا کسان سمجھدار ہو گیا اس کی لڑائی آج کیا کریں آج ہم نے دیا سرکار کو جو کسانوں کے ساتھ یہ بھوڑا بھوڑا کیا جارہا جو نگت ضرمانہ لے کے آ رہے ہم اس کا بھی روز کرتے ہیں اور ہم پورے گاؤں میں ہر گاؤں میں اپنی کمیٹی بنا کر وہاں پر نگرانی رکھیں گے اگر کوئی بھی دیکاری کسانوں کو پریشان کرنے جائے گا تو ہم اس کے وہاں ہی پر بندگ نہیں بنائیں گے کیا نام کیا تک سوک لٹھوار بھارتے کسانی اونین چاڑھوڑنی جلا سنیتا ہے سرکار کو ایش ڈیم کے مادھم سے تو ہم نے یہی کہا ہے کہ ہماری جو پرالی کا پربند ہے سرکار خود ذمہوار ہو ہمارے پاس ایسے گریب کسان ہے کوئی سنسادن ایسے نہیں ہے پرالے بھی ہماری جو ہے اب جو فسلیں جو کٹ رہی ہیں آج نئی فسلیں جو ہے نیا جو بیج ہے وہ کٹنگ سے کٹ رہی ہیں اس میں زیادہ اتنا نقشان نہیں ہے ہمارا پریہ ورن کا وہ تو بلکل ہی تھوڑی تھوڑی کٹنگ ہے وہ بلکل ہی پریہ ورن میں اتنا آسود نہیں کرتی جتنا کے اور دوسرے سادن کرتے ہیں اس لئے ہماری یہی پرارسنا رہی ہے کسان یونین کی کہ جو جرمانہ لگا جا رہا ہے ہم نے مانگ کی ہے اس لیم کے مادم سے ہم آم پانچ سا دن ہمیں چھوٹ دو اور سرکار جو ہے بڑے بڑے گاؤں میں دو چار مشینیں دے دیں اور وہ پربند کروا دے ہم جو ہے کسان کو کسان ہمارے جو ہے وہ پراری دینے کے لیے چکے ہیں اور ہم جو ہے پانچ سو روپے بھی دے دیں گے ان کو ہمیں دے رہے ہیں ہم پانچ سو روپے دے کر ان کو ہم پراری مفض دے سکتے ہیں یہ ہماری اپیلے دینے پر دے سکتے ہیں